اسلام علیکم my youtube family سب کیسے امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے یہ میرے بال ہیں سن لائٹ کے اندر کوئی فلٹر در نہیں لگا ہوا سن لائٹ کے اندر صحیح بال نظر آتے ہیں باقی ویڈیوز میں تو رنگ لائٹ فغیرہ چل رہی ہوتی ہے لائٹس اتنی چل رہی ہوتی ہے بالوں کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا رہتا ہے یہ اوریجنل سن لائٹ میں بال ہیں اب مجھے نا یہ بال سہی نہیں لگ رہے تھے بہت زیادہ نیچے سے ڈرائے ہو رہے تھے اور بہت لائٹ کلر ہو گیا تھا جس کی ویسے لک نہیں نکلتی تھی اور اس دفعہ مجھے یہ تھا کہ تھوڑ سے نا لائٹ براؤن گولڈن سے ہٹ کے تھوڑے براؤن ٹون میاؤں تھوڑا ڈاک کلر ہو جائیں میرے بالوں گا تاکہ فریش فریش لگے ہلدی ہلدی لگے جب بال گرنے شروع ہوتے ہیں اور موسم اس طرح ہوتا ہے بال گرنے والا تو میں ڈاک کلر کر لیتی چلے جی ویڈیو اکتر چلے بھا جی یہ دو کلرز میں مکس کر رہی ہوں ایک ہے سکس نیچرل میڈیم براؤن ہے اور ایک ہے سکس پرن ون ایشی لائٹ براؤن ہے یہ دوڑوں کلرز ہے جسے سکرین چھوٹ لینا ہے لے سکتا ہے ابھی بیشک نالے پہلے ریزلٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے کیا نکلتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کیا نکلتے ہیں بال میں نے آپ لوگو دکھا دیا ہے کیسے ہیں میرے اور یہ لگانے کے بعد پھر میں آپ لوگو پھر ریزلٹ دکھاؤں گے پی فور آفٹر کا یہ دو کلر ہے یہ ہم نے اپنا بول نکال لیا ہے اب اس میں مکس کرتے ہیں پہلے کھوڑتے ہیں ان دونوں کو کیا ہوا سائیما اس کو کو ہیڈیو مکس کر رہی ہوں لگانا اسی نہیں ہے دونوں ڈال دیئے ہیں دونوں کلر بھی ڈال دیئے ہیں دونوں ڈیویلپر بھی ڈال دیئے ہیں اس کے ساتھ گلوز ہیں اور یہ ہر کنڈشنر ہی ہے تو ہم جب آل واش کریں گے تو ہم اپلائے کریں گے اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اچھا کلر مکس کرنے کے دس منٹ بعد ہم نے اپلائے کرنا ہے اچھی طرح مکس کر کے تھوڑا سا اس کو ایکٹیویٹ ہونے زیادہ کلر اور ڈیویلپر کو اس کو فورا مکس کر کے فورا اپلائے نہیں کرنا چلے جی سارا کچھ مکس ہو گیا اب اس کو آرام آرام سے مکس کرو تاکہ لمس بھی سارے ختم ہو جائے مکس بھی اچھی طرح ہو جائے اور یہ ایکٹیویٹ بھی ہو جائے چکن مگو آلیا ہے اور میں اسے ملی کچھ ہے چھوڑ تو تا بوس ہے تو پناہ کامنا پیٹ فشاہ ملے روندی پھرتی نہیں کہ ہائے میں مرگی آٹھ بہی دی آئی تیہلے پھرتی میں نہیں روندی روندی تو رونی ہے اچھا باس باس چوب 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 باجی ویڈیو اچھے نہ بول ہاں لگا لو جو مجزی لگا دے اچھی طرح یہ دیکھیں جی سارے لمس ختم ہو گئے نہیں پھر بھی اس کو اچھی طرح مکس کرنے بلکل سمودھ پیسٹ بننی چاہیے اور پانچ میں اس کو ریس دے دیں گے تاکہ تھوڑا سا لے لے گے چاہلے پیر ڈائے کرنے سے پہلے بال ہم نے کھول گئے ہیں اور سب سے پہلے کرنے کے برش اسے میں کیسے کرنے چلو کوئی بات میں اسے کر لیتے ہیں سب برش کرنا بہت ضروری ہے ہیڈائے سے بہلے لازدی برش کرنے بلکل اٹیا وغیرہ نہ پڑی ہیں اب دیکھیں ہیڈائے سارا نیچے آگیا اور اورنج سی ٹون ہو گئی ہے یہ اورنج والی جو ہوتی ہے یہ چیز ہے اچھی نہ لگتی اور اوپر کے بعد یہ کیسے شاہدی ہیں پہنی گلپس ایک سائٹھن بند رکھیں گے اور ایک سائٹھن بند رکھیں گے اور ایک سائٹھن بند رکھیں گے آج ہیڈائے لگایا گی اس نے کہا ہے با جی آج میں نے آپ کا ہیڈائے لگایا ہے چلو جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ سیکشن میں نہ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں سیکشن پکڑاتی رہتی ہیں اور ڈائے لگایا گیا یہ چھوٹا سیکشن لیں گے بڑا بڑا نہیں ملتا سیکشن اچھی براہ ادھر سے اکھی ٹارٹ کرنا ادھر پہ چار دفا برش کرنا اور نیچے تھوڑا برش اور انگوٹے سے یوں یوں مسل کی رہنا ایس سے تاکہ ہیڈائک کالے کالوں کے اندر چلا جائیں چالی چھوٹا 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 ایس مرگی والا آئے گا ہنو سے جا کے چکن پکڑ لینا اور بولنس ہی ہے اس کو کھال کر رہتے ہیں اوپر اچھی درانگانا تاکہ بالنگو ادھر ادھر کروں تو ادھر سے کوئی کالا بل نظر ہے چی ایسا 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 چی ایسا دوسرے ایسا ایسا لا ایسا 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 یہاں سے زیادہ پہ لگے اور کم میں آتے ہیں بس اب شروع یہاں سے کرنا نا دو ٹیوب سی دونو کاش اڈیاں اب دیواری بڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کون آرہ ہے یہ کون آرہ ہے یہ کون آرہ ہے رولنگ پولنگ بھی پڑھا رولنگ پولنگ بھی پڑھا بٹھا 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 پیسارا سکول ہے آپ کا اچھا ہوا رولنگ بولنگ بھی پڑھا دیکھو کیا پڑھا تھا میٹی بیٹی نے رولنگ بولنگ میں خود لا کے دیتی ہوں میں خود جاتی ہوں بابا اسے پکڑنا دائنسوار بابا میرا خود ملتے ہیں میں کچھ کھا لے دو ٹیوز ایک سائیڈ پہ لگی ہیں اب اس سائیڈ پہ لگی ہیں اب اس سائیڈ پہ لگی ہیں سائیڈ پہ لگی ہیں سائیڈ پہ لگی ہیں ٹوٹل لگیں گے تین لگ جائے کیونکہ آتا آتا ڈالوں گے اب تھوڑے سے بھال رہے ہیں بچھے سے بھال رہے ہیں بہت ہیڈ پہ لگی ہیں اچھے آدھی آدھی ٹیوبز ڈال دیں گے ایک پورا ڈیبلپر ڈال دیں گے چھوڑا جی اب سارے بالوں پہ لگا کے پورٹی منٹس کور کر دیں کسی شوپر کے ساتھ اچھی جائے نا پورٹی منٹس کے بعد ڈال دھوکے ڈرائے کریں پھر آپ لوگوں کو بھی فور اپنے ریزلٹ دکھاتے ہیں تب تک کے لیے جی ہاں جی اب باری ہے جی ریزلٹس کی یہ ہے ہیڈ ڈائے کرنے سے پہلے نیچے بہت زیادہ لائٹ بال ہو گئے ہیں اوپر سے بلیک ہو گئے ہیں اور جتنے مرزی مہنگے پالر سے کرا لو یہ ہی اندینڈ کلر ہو جاتا ہے اب جی ریزلٹس آگئے یہ دیکھیں جی اوپر سے بلیک بال بڑے پیارے سے یہ سل نائٹ میں کلر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں بلکل سورج میرے موہ پہ پڑا تھا یہاں میں سورج سے بہت دور ہو گئی تھی دونوں جگہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیں یہ دیکھیں بڑے چوکلیٹ براؤن سے بال ہو گئے ہیں ایش سے اور وہ جو گولڈن اور سلور کہہ رہا ہوں گولڈنی گولڈنی اور اورنج اورنج ٹونز وہ ختم ہو گئے مجھے اس طرح کے بال چاہیے تھے بس موڈ موڈ کی بات ہوتی ہے کبھی مجھے لائٹ کلر چاہیے تھے کبھی ٹاک کلر چاہیے تھے اور جن جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے میاں کو لائٹ بال بلکل نہیں پسند جب اس طرح کے چوکلیٹ براؤن ان کو اچھے لگنے شروع ہوتے ہیں جیسی لائٹ اور سٹرکنگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا 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 تُو میری بیوی نہیں میرے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوا تھا سٹرکنگ کروالی تھی گلتی سے شوق بہت تھا لیکن گھر آئی ہوں دوبارہ گاڑی نکالی ہے ہیر ڈائے کا باکس لے کے آئی ہوں پہلے سٹرکنگ کے میں نے پچھے زار بھرا اس کے بعد ہیر ڈائے میں نے ساتھ سو ارپے کا لیا نہیں لوریل کتنے کا ہے بارہ سو ارپے کا لیا اس کے بعد پھر گھر میں کیا اور سٹرکنگ کو بہت کم کر دیا بہت فیڈ ہوگی سٹرکنگ یہ تھی جی آج کی ویڈیو ریزلٹس میں آپ کو سنلائٹ نے دکھا دیا اگر پسند ہے تو آپ لو کر سکتے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا رب رکھا